اور اگلی خبر بیدیشوہ کے سرونج سے ہے جہاں پر ماکھن سینگھ دھاکڑ بینک میں کھاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس کی چیک بک جاری کی گئی تھی مگر ڈاکیہ نے چیک بک ماکھن سینگھ اہربار کو دے دی دونوں ہی ماکھن مرباسہ تھانی کے رہنے والے ہیں کیونکہ پتے میں صرف ماکھن سینگھ لکھا ہوا تھا اس کے بعد ماکھن سینگھ اہربار نے پچیوش اگرشت کو دو لاکھ روپے نکال لیے اور وہیں اٹھائیس اگرشت کو سات لاکھ نبے ہزار روپے چیک کے جریعے نکالی تھے ماکھن سینگھ دھاکڑ کو پتا چلا تو اس نے اس کے شکایت سرونج دھانے میں کی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آروپی کو دھارہ چار سو بیس کے تحت گریفتار کر لیا ہے پولیس نے نو لاکھ پچاس ہزار روپے آروپی سے ریکبر بھی کیا ہے چالیس ہزار روپے آروپی نے موج مستی میں خرچ کر دی ماملے کی جانکاری ایس ڈی اوپی امیشتباری اور ٹی آئی سندیب پوار نے پترکاروں کو دی ماخن سنگھ ہونے کے کارن اس کی چیک کو کسی انہیں ماخن سنگھ جو کی مرواز کا ہی نوازی ہے اس کو ڈیلیور ہو گئی ہے اس کے دو چیک سے پرجی ہستاکشہ روپے کے بنا کر اور نو لاکھ نفے ہزار روپے کا آرن کیا ایک بار اس نے قریب سات لاکھ روپے کا آرن کیا اور ایک بار دو لاکھ نفے ہزار